بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر احمد اچھا بچو مایکرو بیالوجی میں آج ہم لیکچر نمبر سیون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور لیکچر نمبر سیون میں ہم نے جو ویرسیز ہیں ان کی کلاسیفکیشن کی بات کرنی ہے کہ اس کی کلاسیفکیشن کے لیے ہم کون سے جو سسٹم ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو آج والے لیکچر میں ہم نے ویرس کی کلاسیفکیشن کے دو سسٹم پڑھنے ہیں پہلا سسٹم ہمارے پاس ہوگا آئی سی ٹی وی کلاسیفکیشن سسٹم اور دوسرے سسٹم کم کہیں گے بلٹی مور کلاسیفکیشن سسٹم تو پہلے سسٹم سے سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے آئی سی ٹی وی کلاسیفکیشن سسٹم آئی سی ٹی وی کا ایبریویشن ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیٹی آن ٹیکسونومی آف ویرسز ٹھیک ہے ٹیکسونومی بائیو کی ایک برانچ ہوتی ہے جس میں ہم کلاسیفکیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویرس کی کلاسیفکیشن کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل کمیٹی بنی کہ ہم ویرس کو کیسے کلاسیفکیشن اس کو کلاسیفائی کریں ٹھیک ہے تو اس کمیٹی نے نائنٹی نائنٹی میں ہمیں ایک سسٹم دیا کہ ہمارے پاس جو ویرسز ہیں ان کو نا آپ آگے پانچ گروپس میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑا گروپ اور گروپ کو ہم ٹیکسون بھی کہیں گے گروپ کے لیے ہم لفظ کیا بول سکتے ہیں ٹیکسون ٹیک ہے ٹیکسون سنگل ہے زیادہ کے لیے ہم لفظ بولیں گے ٹیکسا ٹیک ہے جس طرح دیکھیں پہلا گروپ ہے آرڈر آرڈر کو آپ ایک ٹیکسون کہہ سکتے ہیں تو یہ آرڈر سب سے بڑا گروپ ہے virse کا اپنے ڈر سے start کرنا ہے ٹیک ہے تو virse ڈر کے لیے ہم لفظ کھلیں گے اب دیکھیں سب سے بڑا گروپڈ کے اندر familیز ہوں گی family کے اندر سب ہملیز ہوں گی سب فیملی کے اندر جینس ہوں گے اور جینس کی اندر کیا ہوں گی بہت ساری سپیشیز ہوں گی اور اس سسٹم کے مطابق ہم نے تمام جو ویرسز سے ان کو ہم نے سکس آرڈرز میں ڈوائیڈ کیا تو یہ ہمارا پہلا سسٹم تھا جس کو ہم کہتے ہیں آئی سی ٹی وی کلاسیفکیشن سسٹم اور سسٹم نے آپ نے کیا کیا ہے ویرسز کو پانچ گروپس میں ڈوائیڈ کر دیا پہلا گروپ آرڈر پھر فیملی پھر سب فیملی پھر جینس اور پھر اندر پہ سپیشیز لیکن اس سے بھی زیادہ ایڈوانس جو سسٹم ہے کلاسیفکیشن کا وہ یہ والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلٹی مور کلاسیفکیشن سسٹم یہ ایک سینٹس تھا جس کا نام تھا دیوڈ بلٹی مور تو اس نے یہ سسٹم آپ کو ڈوائز کر کے دیا ہے تو اس کے نام سے سسٹم کا نام پڑ گیا بلٹی مور کلاسیفکیشن سسٹم اور اس سسٹم کے مطابق ہم تمام وائرسز کو سیون گروپس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ون بائی ون سیون گروپس کو اپنے یاد کرنے یہ زیادہ ایمپورٹنڈ ہے تو اب دیکھیں اگر ہم پہلے گروپ کی بات کریں تو پہلے گروپ کا نام ہے ڈبل سٹنڈی ڈی این اے وائرسز کے پہلے گروپ میں کونسے وائرسز آئیں گے جو ڈبل سٹنڈیڈ ہیں اور ساتھ ان کا جنوم کونسا ڈی این اے وائرس ہوگا اس کا جو جنوم ہے وہ دی این اے اور ڈی این اے بھی کونسا ڈبل سٹنڈڈ ڈی این اے دوسرا جو گروپ ہوگا اس کو ہم کہیں گے سنگل سٹنڈیڈ دی ای اے وائرسز دوسرا گروپ ہے جس کے اندر جنوم ہوگا ان کا ڈی این اے جنوم ہے لیکن جنوم آگے جو ڈی این اے وہ ڈی این اے بلکہ کونسا وہ сنگل سٹنڈیڈ اس میں ایک ہی سٹر Shah ہے اور اس میں اگزمپل آئے گی ہمارے پاس پار وہ جو ویرسز ہوتے ہیں وہ سارے اس گروپ سے بلونگ کرتے ہیں جس کو ہم سنگل سٹینڈڈ ڈینے ویرسز کہتے ہیں اچھا اس کے بعد تیسرا جو گروپ ہے ڈبل سٹینڈڈ آر اینے ویرسز اب آپ آر اینے پہ آ جائیں ٹھیک ہے تو آر اینے بھی دو طرح کے ڈبل سٹینڈڈ اور سنگل سٹینڈڈ تو تیسرا گروپ ہوگا ڈبل سٹینڈڈ آر اینے ویرسز کہ ایسے ویرسز جن کا جو جنہوں میں وہ آر اینے ہو لیکن آر اینے بھی کون سا ڈبل سٹینڈڈ ہو اور اس میں اگزمپل ہمارے پاس آ جائے گی ریو ویرسز جتنے بھی ریو ویرسز ہیں وہ سارے ڈبل سٹینڈڈ آر اینے ویرسز والے گروپ میں آئیں گے چوتھا جو گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنگل سٹینڈڈ آر اینے ویرسز اب دیکھیں جو سنگل سٹینڈڈ پر جب آئیں گے تو آگے آپ نے دو سینڈڈز بھی یوز کرنییا تو وہ پوزٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا تو چوتھا گروپ کونس ہے سنگل سٹینڈڈ آر اینے ویرسز ہیں کہ ایسے ویرسز جن کا جنوم آر اینے ہو لیکن آر اینے بھی کون سا سنگل سٹینڈر اور ساتھ کون سو پوزیٹیف سینڈزو پوزیٹیف سینڈز مطلب ان کا جو وائرل آرنی ہے وہ ایکت ایزا مسینڈر آرنے مطلب وہ مسینڈر آرنے ہونا چاہیے تو اس کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیف سینڈز اور مسینڈر آرنے آگے کس میں یود ہوتا ہے ترانسلیشن میں ترانسلیشن کیا ہوتا ہے پروٹین بننے کے عمل کو ہم ترانسلیشن کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس example ہے toga versus تو یہ toga virus کس میں آتا ہے single standard RNA virus positive sense میں پانچھوں جو group ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں single standard RNA virus ہے کہ یہ negative sense ہے ٹھیک ہے اور negative sense ہم پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے lecture میں کہ negative sense میں آپ کا جو viral RNA وہ messenger RNA جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو messenger RNA بنانے کے لیے پھر اس کو messenger RNA بنانا پڑے گا تاں کہ وہ آگے وہ translation میں use ہو سکے اور اس میں ہمارے پاس example ہے ریپ ڈو ویرس جتنے بھی ریپ ڈو ویرسز ہیں یہ سارے single standard RNA virus اور یہ negative sense میں آئیں گے second last جو group ہے جو six group ہے اس کو کہتے ہیں single standard RNA rt rt مطلب ہے reverse transcriptase versus کہ ایسے versus جن کا genome RNA ہو ساتھ وہ single standard ہو لیکن ساتھ ان کے اندر ایک enzyme پایا جائے جس کو ہم کہتے ہیں reverse transcriptase enzyme تو جن میں یہ enzyme بھی آ جائے گا تو اس کو ہم کہہ دیں گے single standard RNA reverse transcriptase versus اور اس میں example ہے retroverses کی یہ retroverses ہماری بوڈی میں جو cancer ہے یا tumor ہے وہ پیدا کرتے ہیں جسنا یہ HIV ہوتا ہے HIV کا تعلق بھی retro virus ہے تو جتنے بھی retroverses ہیں یہ single standard RNA reverse transcriptase versus ہیں اور last جو group ہے اس کو ہم کہتے ہیں double standard DNA reverse transcriptase versus کہ ایسے تمام versus جن کا جنوم DNA ہے لیکن ساتھ double standard ہے لیکن ان میں بھی کیا مجود ہے یہ reverse transcriptase enzyme مجود ہے تو اس group کو ہم کہتے ہیں double standard DNA reverse transcriptase versus اور اس میں ہمارے پاس example بلاتی ہے ہیپ ڈنا وائر سے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں میرا لیکچر آپ کا بہت اچھا لگا ہوگا اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ